نمازکار گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ بے بھپرا شکلا فیکٹ چیک می آپ کا سواگت ہے سوشل میڈیا کے اس زمانی میں ہر دن کچھ ایسی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ایسے میں سب سے ضروری ہو جاتا ہے ہم اس طرح کی پھیلائی گئی خبروں کے پرتی جاگ رک رہے اور آنکھیں موند گر ان پر وشواس نہ کریں بھروسہ نہ کریں کئی خبریں تو کسی سارویجنک ہستی کی ایمیج تک خراب کر دیتی ہیں کچھ ایسی تصویریں اور ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن کا سماج پر غلط اثر پڑتا ہے خبروں کی اس باڑھ میں ضروری ہے کہ ہم جن فوٹوز یا ویڈیوز پر بھی سندگ کرتے ہیں اسے فیکٹ چیک ضرور کریں آج ایسی ہی کچھ خبروں کی ہم پرطال کریں گے اور ان کے پیچھے کا سچ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بات کریں گے وائرل ہو رہے اس ویڈیو کی جس کے ذریعے کچھ یوزرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سڑک پر مچی افرہ تفریقہ یہ ویڈیو جو ہے ایران کے اسرائیل پر حملے کا وقت کا ہے پرطال میں آگے وائرل دعویٰ کا پورا سچ جانے کی کوشش کریں گے دوسری خبر اس وائرل ویڈیو کی ہم پرطال کی کریں گے جس کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے باہر کا یہ ویڈیو بیہار کے دربھنگا کا ہے پرطال میں آگے وائرل دعویٰ کا پورا سچ آپ کو دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فیٹ چیک اسرائیل اور ایران کے بیچ ٹینشن لگاتار بڑی ہوتی جا رہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ شہ اور مات کا کھیل لگاتار جا رہی ہے ان سب کے بیچ ایک افرا تفریقہ ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے کچھ یوزرز ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے اسرائل کا ہے جہاں ایران کے حملہ کرنے کی وجہ سے ہر کم پر مچ گیا وائرل ویڈیو کی سچائی کیا ہے دیکھئے ریپورٹ میں اسرائیل اور ایران کے بیچ تناو اپنے چرم پر ہے اس تناترین کے باقال میں ایک افرا تفریقہ ویڈیو خوب بائرل ہو رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو اسرائیل کا ہے جہاں ایران کی حملہ کرنے کی وجہ سے ہر کم پر مچ گیا ویڈیو میں لوگ سڑکوں پر بے تہاشت دوڑتے دیکھ رہے ہیں ان کے ٹھیک پیچھے ایک امارت سے دھوئے کا گبار اٹھ رہا ہے لوگوں کی چیخ پکار کے بیچ دیرے دیرے یہ دھوڑا سڑکوں کو پوری طریقے سے ڈھک دیتا ہے اور پھر چاروں طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے فیس بک پر اسے شیئر کرتے ہوئے ایک یوزر نے لکھا کہ یہ ویڈیو اسرائیل کا ہے مجھے چنتہ ہمارے ان اندبھکتوں کیوں رہی ہے جو اسرائیلی سینہ میں بھرتی ہے ان کا کیا حال ہوگا دراصل سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں لوگوں کو بے تہاشا بھاگتے ہوئے دکھا جا رہا چیخ پکار کی آوازیں آ رہی ہیں کچھ ویوزرز اس ویڈیو کے ذریعے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے اس وقت کا ہے جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو خوب شیئر کیا جا رہا ہے ایسے میں وائرل ویڈیو کا سچ اور چھوٹ کیا ہے یہ جاننا ضروری تھا یہ بات سچ ہے کہ ایک اکٹوبر کی رات ایران نے اسرائیل پر مسائلوں کی بہنچار کر دی تھی ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک سو اسی سے زیادہ بیلسٹک مسائلیں دا گی تھی حملے کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے لوگوں کو شلٹروں میں پناہ لینی پڑی ایرانی مسائلوں کے دماغوں سے یروشلم اور جارڈن ندی کا علاقہ ہل گیا جس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ تناو چرم پر پہنچ گیا اس کے بعد دیکھئے فیکٹ چیک ٹیم نے وائرل ویڈیو کو غور سے دیکھا اور سنا آپ بھی سنیے ان آوازوں کو سنا اور آہ انگریزی میں ہیں یہ لوگ بھاگتے وقت انگریزی بہتشاک استعمال کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل میں ہبریو بولی جائے مطلب صاف ہوا کہ وائرل ویڈیو کہیں اور کا ہو سکتا ایسے میں ہم نے وائرل ویڈیو کو سوالوں کی قسوٹی پر قسا پہلا سوال یہ یہ ظاہر طور پر کہ اگر دعویٰ سچ ہے تو وائرل ویڈیو اسرائیل کے کس حصے کا ہے دوسرا سوال یہ ہوا کہ کہیں کسی اور گھٹنا کے ویڈیو کو اسرائیل ایران طرح سے جوڑ کر وائرل تو نہیں کیا جارہا ہے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے گوڈ نیوز ٹوڈے کی فیکٹ چیک ٹیم نے اپنی پڑتال شروع کی ویڈیو کی کی فرنز کو سرچ کرنے پر یہ ویڈیو ہمیں یوٹیوب پر ملا یہاں سے گیارہ ستمبر دوہزار سترہ کو پوشٹ کرتے ہوئے یہ جانکاری دی گئی تھی کہ یہ امریکہ میں گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو ہوئے حملے کا ویڈیو ہے دراصل گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو امریکہ میں سب سے خطرناک آتنگ کی حملہ ہوا تھا جس میں ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس دن اسلامی آتنگ کی سموح القائدہ کے حملہ واروں نے چار یاتری بیوانوں کو ہائیجیک کر کے نیو یورک کے والٹریٹ سینٹر اور امریکی رکشہ ویبھاگ کے مکھیالے پینٹاگون میں کریش کر دیا تھا سرچ کے دوران ہمیں 9-11 حملے پر بنائی گئی ایک ڈاکیومنٹری ملی اس ڈاکیومنٹری میں 9-11 حملے کے کئی ویڈیوز ہیں اس میں ایک منٹ دس سیکنڈ کے مارک پر وائرل ویڈیو کا ایک حصہ دیکھا جا سکتا ہے وائرل حصہ کئی ویڈیو رپورٹس میں بھی دیکھنے کو ملا اس کے بعد ہمیں ایک یوٹیوب چینل پر سال 2008 میں اپلوڈ کیا گیا ایک ویڈیو ملا یہ وائرل خلپ کا نمبہ ورشن ہے جس پر ایک امریکی نیوز چینل کا لوگو بھی ہے اس میں وائرل ویڈیو والا انش بھی سافت طور پر دیکھا جا رہا ہے اس ویڈیو رپورٹ میں جانکاری دی گئی ہے کہ ویڈیو والٹریٹ سینٹر کے ساؤنٹھ ٹاور میں ہوئے حملے کو دکھاتا ہے اسے نیو یورک کی فولٹن سٹریٹ سے شوٹ کیا گیا ہے یہ ویڈیو 11 ستمبر 2001 کو امریکی نیوز چینل پر ائر ہوا تھا اس طرح ہماری پڑتال سے صاف ہو گیا کہ یہ امریکہ میں سال 2001 میں ہوئے 9-11 حملے کا ویڈیو ہے اس کا ازرائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سنجنا سکسینا کے ساتھ ٹیم فیک چیک گوڈ نیوز ٹوڈے لیکن سوشل میڈیا پر دربنگا کا بتا کر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھ رہا ہے کچھ یوزرز اس ویڈیو کو شیئر کرتی ہوئی ادعوہ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے دربنگا میں پانی کا رود روپ دکھاتا ہے لیکن جب وائرل ویڈیو کا فیک چیک کیا گیا تو کیا سچ اور جھوپ سامنے نکل کر آیا ریپورٹ دیکھیں پیہار میں باڑ کے چلتے اب تک کئی سڑکے اور پول ٹوٹ چکے ہیں جس سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے دربنگا جلے میں بھی کئی مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں اس بیت سوشل میڈیا پر دربنگا کا بتا کر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سڑک پر گھٹنوں کے اوپر تک پانی بھرا ہوا ہے کچھ پولیس کرمی سڑک کے بیچوں بیچ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں وہیں کچھ لوگ پاس میں موجود ناو پر چڑھے ہوئے ہیں ویڈیو کے ساتھ لکھا ہے دربنگا بیہار بارکا رودر روپ وائرل ویڈیو کو لگاتار شیئر کیا جا رہا ہے دیکھیں دراصل سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سڑک پر گھٹنوں کے اوپر تک پانی بھرا ہوا ہے کچھ پولیس کرمی سڑک کے بیچوں بیچ اس پانی میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ پاس میں موجود ناو پر چڑھے ہوئے ہیں ویڈیو کو بیارکا دربنگا کا بتا کر خوب شیئر کیا جا رہا ہے یوزرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دربنگا میں یہ بارکا رودر روپ دیکھنے مل رہا ہے سوشل میڈیا پر کئی پلیٹسوم پر یہ ویڈیو اسی ملتے جلتے دعوی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے ایسے میں وائرل ویڈیو کا سچ اور چھوٹ جاننے کے لیے ہم نے فیکٹ چیک کیا فیکٹ چیک ٹیم نے وائرل ویڈیو کے ہر فریم کو غور سے دیکھا ایک جگہ فلائی اوبر پر بی ایس سی کرشی ڈاکٹر ڈی پی سنگھ مہاوید دیالہ لکھا ہوا تھا جب اسے ہم نے اس باری میں سرچ کیا تو یہ جانکاری سامنے نکل کر آئی کہ یہ مہاوید دیالہ جو ہے اتر پردیش کے شاہ جاپور میں ہے مطلب صاف ہوا کہ وائرل ویڈیو شاہ جاپور کا ہو سکتا ہے ایسے میں ہم نے وائرل ویڈیو کو سوالوں کی قسوٹی پر قسا تو دیکھیں ظاہر طور پر پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائرل ویڈیو کے پیچھے کی اصلی کہانی کیا ہے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہیں کسی اور جگہ کے ویڈیو کو بیار کے دربنگا سے جوڑ کر وائرل تو نہیں کیا جا رہا ویڈیو کے کی فریم کو ریورس سرچ کرنے پر ہمیں یہ چودہ جولائی دوہزاد چووویس کے ایک انشٹاگرام پوشٹ میں ملا اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر شاہ جاہاپور برے لی مول ڈکھا ہوا ہے لیکن وائرل کلپ میں اس پیچٹ کو چھپا کر دربنگا بیہار لکھ دیا گیا ہے ویڈیو کی سورجن میں ایک بورٹ پر بھگست سنگھ چوک اور فلائی اوہر کے نیچے نگر نگم شاہ جاہاپور ساپ لکھا دکھائی دے رہا ہے ہم نے گوگل میپس وائرس علاقے کا شٹیٹ ویو دیکھا جس سے ساپ ہو گیا کی وائرل ویڈیو اسی جگہ کا ہے بتا دے کہ جولائی دوہزاد چوبیس میں نیپال سے پانی چھوڑا گیا تھا جس کے چلتے شاہ جاہاپور کے گرہ ندی کا جلستر بڑھ گیا تھا اور بار جیسے حالات ہو گئے تھے ساف ہے شاہ جاہاپور کے پرانے ویڈیو کو ابھی بیہار میں آئی بار کا بتاتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے ٹیم فیکٹ چیک گوڈ نیوز ٹڈے